اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاد بن جبل کو اور دوسری احادیث کے اندر کہ جب یہ لوگ حضرت معاد بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وسیعتوں کے ساتھ اس بات کی بھی وسیعت کی تھی کہ اے معاد وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ اے معاد تم کیا کرنا مظلوم کی دعوت سے بچنا کہا کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب کہا کہ بساوقات اللہ رب العالمین کہ مظلوم بندے کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاوں کو سن لیتا ہے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اس مظلوم بندے کا معامن کون ہے اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہی ہے کہ خدا کی قسم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے مظلوم بندے میں تیری مدد کروں گا کسی بھی نہ حال میں اللہ رب العالمین اپنے مظلوم بندے کی قدد کرتا ہے اور تین دعاوں کے جو بارے میں آتا ہے اسی میں سے ایک دعا یہ بھی کہ اللہ رب العالمین مظلوم بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے آدمی ظالم ظلم کر کے خوش رہتا ہے ظالم ظلم کر کے خوش پائمی میں مقتلا رہتا ہے کسی کو گالی دینے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں اور اس پہ اتراتا ہے اور فخر سے بیان کرتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ ایسا کر دیا ایسا کر دیا اس کو اتنا مارا اتنا گالی دیا اور اس کے بعد آ کر کے خوش رہتا ہے اور وہی مظلوم بندہ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا اس کا رشتہ مضبوط ہو اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے آپ سوچئے کہ آپ ظلم کرنے کے بعد اتمنان کی نید میں ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس ظالم بندے کی دعا کو سن رہا ہے اور اس دنیا کے اندر آپ کو اس کی سزا سے دوچار کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی قبات میں بیان فرمایا مَا مِنْ غَمْ بِنْ عَيَسْتْ مَا مِنْ زَمْبِنْ اَجْدَرُ أَنْ يُعْدِّلَ اللَّهُ الْعُقُوبَةَ لِسَاحِبِهِ فِي الدُّنِيَا مَا مَا يَدْدَخِلُ لَهُ فِي الْآخِرَةَ مِنَ الْبَغِيِ وَقَطِعِتِ الرَّحْمِ کہا کہ کوئی ایسا دنا نہیں ہے کہ جس کی سزا اللہ رب العالمین آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہت زلدی دیتا ہے اسی میں سے ایک سزا سلا رحمی نہ کرنا رستے اور ناتے کاٹنا اس کی سزا اللہ رب العالمین آخرت میں زخیرے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اسی طریقے سے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم کرنا اس کی سزا اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بندوں کو دیتا ہے کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا کہا کہ جس نے مانک تتاقی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قید شبر من الارض کہا تُوِقُهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ مِنْ سَوَعِ اَرْضِينَ کہا کہ جو آدمی کسی آدمی کے ایک بالشت زمین بھی ہڑپ کر لے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین عذاب کے طور پہ اسے ساتھ زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا یہ ساری چیزیں بندوں کے حقوق اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے نتائج ہیں میرے دوستو چیزیں